اردو ٹائم لائن کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حفیظ الرحمن کے جانب سے السلام علیکم نظرین اسلام میں نکاح کرنا انتہائی پاکیزہ عمل ہے شادی کرنا سنت رسول ہے جس کے بعد ایک مسلمان معاشرے میں عام کئی گناہوں اور فتنوں سے بچ جاتا ہے نظرین دنیا بھر میں لاکھوں افراد اپنے رسم و رواج کے مطابق رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر آئے روز کسی نہ کسی جوڑے کی شادی موضوعی بحث ہوتی ہے سوش کی ویڈیو میں ہم آپ کو انسانوں اور جانوروں کے درمیان ہونے والی ایسی عجیب شادیوں کے بارے میں بتائیں گے جو یقیناً آپ کو حیران کر دے گی نظرینین عجیب اور پوری سرار شادیوں میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پڑوسی ملک بھارت کی جہاں منگلی منڈا نامی لڑکی نے ایک عوارہ کتے کی ساتھ شادی کر لی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہندوستان عجیب و غریب اور پریشن کن روایات کا ملک ہے جھاڑکن کی رہائشی منگلی منڈا نے عوارہ کتے کی ساتھ ایک شاندار تقریب میں شادی کر لی نظرین سن کر آپ حیران ہوں گے مقامی ہندو بزرگوں کا کہنا ہے کہ کتے سے شادی کرنے کے بعد اس لڑکی سے بدقسمتی کی لانت اٹھ جائے گی جبکہ کسی انسان کے ساتھ شادی کرنے سے اس کا خاندان تباہ ہو سکتا ہے جھاڑکن کی اس عوارہ کتے کی قسمت اس وقت بدلی جب اسے پتا چلا کہ اٹھارہ سال کی حسین و جمیل لڑکی اس کی شریک حیات بننے جا رہی ہے صرف اتنا ہی نہیں اس کتے کو دلھے جیسے پروٹوکول کے ساتھ لائے گیا اور گمرے تک لے جایا گیا نظرین اس سے زیادہ اور جہالت کیا ہو سکتی ہے جب ایک عرب تیس کروڑ آبادی والی ملک کا زیادہ تر حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے مگر ایک نوجوان لڑکی کی شادی کتے سے کی جاتی ہے نظرین اس کے بعد ایک اور خاتون جس نے ٹی وی پروگرام میں اپنے پالتو کتے کے ساتھ شادی کر لی کتے اور انسان کے درمیان محبت ایک الگ بات ہے مگر حال ہی میں ایک خاتون نے اس تعلق کو ایک نیا رنگ دے دیا اس شادی میں ٹی وی شوکے میں زبانوں اور پادری نے بتوری گواہ شرکت کی اس برطانوی خاتون کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے اس کی تین منگیاں ٹوٹ چکی ہے اس لئے اس نے اپنے وفادار کتے کو اپنا شریک حیات بنانے کا فیصلہ کیا نظرین تیسرے نمبر پر ایک برطانوی خاتون جس نے ایک اسرائیلی ڈالفین سے شادی کر لی نظرین شہرون ٹینڈر نامی اس خاتون کی نہوست شاید کچھ زیادہ تھی اور ٹیک ایک سال بعد ڈالفین میاں کی ڈیت ہو گئی اور یوں شہرون ٹینڈر بیوا ہو گئی نظرین ایک اور پریمی جس نے کتیا کے ساتھ شادی کی یہ حیرت انگیز شادی بھی پڑوسی ملک ہندوستان میں تھے پائی اس ہیرو کا نام سلوہ کمارہ ہے جس نے ایک آوارہ کتے کو اپنا شریک حیات بنایا نظری نسبت بخت انسان کی کہانی انتہائی عجیب ہے سلوہ کمارہ جس نے دو کتوں کو جنسی ملاب کرتے ہوئے مار دیا تھا سلوہ کمار کی مطابق اس واقعے کے بعد اس کو شدید جسمانی کمزوری لاحق ہوئی اور شدید ڈپریشن کا شکار ہونے لگا پندرہ سال بعد کمار کو ایک نجومی نے بتایا کہ اگر وہ اس جسمانی عذیت سے نجات پانا چاہتا ہے تو اسے ایک کتیا کے ساتھ شادی کرنا ہوگی نظرین اس کے علاوہ دو ہندوستانی قبائلی لڑکیا جنہوں نے دو منڈوکو سے شادی کر لی جنوری دو ہزار نو میں ایک عجیب و غریب رسم کے تحت سات سالہ لڑکیوں کی شادیہ منڈوکو سے کرائی گئی نظرین جہالت کا منظر دیکھئے یہ شادیہ گاؤں میں مختلف بیماریوں کی روک تھام کے لیے کی گئی بحیث ستے مسلمان ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر پہ ادا کیا اور اسلام جیسے پاکیزہ دین عطا کی دوست آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو ٹائم لائن کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے حفیظ الرحمن کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال لکھے اسلام زندہ بات